آپ کے پاس آخری وارننگ ہے آئے پارلمان میں بیٹھو آئے پارلمان کا حصہ بنو آپ آئے ہاؤس میں آئے پھر حکومت پھر سیاسی جماعتوں آپ سے بات کر سکیں ایک آخری اس کے لیے وارننگ ہے آخری وارننگ ہے کہ آئے واپس پارلمان میں بیٹھو اپنا کرسی پہ آئے پارلمان میں آئے اپنے آپ کو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہو سیاستدان کہتے ہو جمہوری پسند مانتے ہو تو آئے پارلمان میں بیٹھے اپنا کام کریں ہم نے چھے چار سال آپ کا اپوزیشن میں بکتا تو اپنا کام کرتے ہوئے اپوزیشن کی پینچیز میں بکتے تو نے پہلے دن سے نخرے کرنے شروع کر دیئے باہر رونا کرنا شروع کر دیا اس فلسفے کے مطابق چل رہے ہو کہ آپ کو نہیں کھیلنے دیا تو آپ کسی اور کو نہیں کھیلنے دیں گے اس میں نقصان اگر ہو رہا ہے تو عوام کا نقصان ہو رہا ہے اگر اس میں نقصان ہو رہا ہے تو آپ کی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے آپ کے پاس آخری ورننگ ہے آئے پارلمان میں بیٹھو آئے پارلمان کا حصہ بنو آپ آئے ہاؤس میں آئیں پھر حکومت پھر سیاسی جماعتوں آپ سے بات کر سکیں گے سرکوں کے پھر کے تلدن تنظیم کے ساتھ کلدن تنظیموں سے ہم بات نہیں کرتے آئے پارلمان کا حصہ بنے وہاں اپنا کردار ادا کرے اور آئے ہم مقابلہ کرتے ہیں الیکشنز آئے آپ رفورمز کے بات کرے آئے صاف شفاف الیکشنز کے رفورمز کے لیے اپنا حصہ ڈالو ناب رفورم کا آپ اپنا حصہ ڈالو کہہ ہو میں نہیں چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ سابق خاتون اول کے ساتھ آپ کے بچے پھرے اور آپ کسی جیل میں بند ہو میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے خلاف بینہب استعمال ہو میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی کے پاس یہ بہانہ ہو کہ وہ دھان لی دھان لی کے آپ آئے اپوزیشن کا کام کریں آئے ترمیم میں آپ اپنا حصہ دالیں اور ہر چیز پہ بات ہو سکتا ہے نخریں کریں گے سازشیں کریں گے آرٹیکل سکس کے حرکت میں شامل ہوں گے تو پھر ہم جانتے ہیں کہ آپ کا بندبس کیسے کیا جاتا ہے آپ کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے ابھی سے رو رہے ہو ابھی سے رو رہے ہو ابھی تک آپ کے ساتھ کچھ ہوا نہیں ہے آپ نے میعہ صاحب کی بیٹی کو ان کے آنکھوں کے سامنے گرفتار کیا اپنے صدر زرداری کو تو چھوڑے صدر زرداری کی بہن کو بھی گرفتار کیا آپ کا بھی بہن ہے آپ کا بھی بیٹی ہے آپ کا بھی خاتون اول یہ موجود ہے ابھی تک کسی نے ان کو نہیں چھیرا اس لئے ہم تو سیاسی انتقام میں یقین نہیں رکھتے نہ ہی ہم سیاسی انتقام کر سکتے ہیں مگر اگر آپ جمہوریت کا حصہ نہیں بنیں گے اگر آپ جمہوری کردار نہیں اپنائیں گے پارلمان میں اپنا کردار نہیں ادا کریں گے پھر جنہوں نے یہ کام کرنا ہے ہم ان کو نہیں روک سکتے اور آپ کے ساتھ جو ہوگا آپ تو برداشت نہیں کر سکیں گے صدر عزردار یہ تو گیارہ گیارہ سال جیل میں برداشت کر کے ہس کے نکلتے ہیں ایسے ایسے وکٹری یہ جو کارکن ہے یہ جنرل زیال حق کیا کیا تشدد برداشت نہیں کورے کھائے پھانسیاں چرے جیے بھٹو کے نعرے لگاتے ہوئے آپ کے جو گرمی میں خراب ہونے والے کارکن ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکیں گے جو آپ کے ساتھ ہوگا ہم نے ہر وہ تکلیف اٹھایا ہے تاکہ آنے والے نسلوں کو نہیں اٹھانا پڑا آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو مخالف ہے ان کو بھی یہ مشکل نہ دیکھنا پڑے لیکن اس نظام کو چلانے کے لیے اس ملک کو چلانے کے لیے ہمیں سب اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا اپنا ذابط کو نہیں عوام کو ترجیح دینا پڑے گا اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جب عوام کو موقع دیا جائے گا تو عوام آپ کو بھی پہچانتے ہیں اور ہمیں بھی پہچانتے ہیں عوام جانتے ہیں کہ چار سال میں اس ملک کے ساتھ کیا مذاب کیا گیا اور عوام جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو معاشی مشکلات سے نکال سکتے ہیں جو خارجہ سطح پر مشکلات ہے وہ اس سے نکال سکتے ہیں اور اس ملک کو بھی ہم چلا سکتے ہیں پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ جب آپ کے دور تھا تو پاکستان پوری دنیا میں آئیسلیٹڈ تھا عوام جانتے ہیں کہ آپ کسی کو جواب بھی نہیں دے سکتے تھے اب عوام جانتے ہیں کہ جب یہ ذمہ داری ہمارے ہاتھ میں ہے تو چاہ ہم وہ اقوامی متحدہ میں جائے یا امریکہ میں جائے یا چین میں جائے ہم سر بلند کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پاکستان کا ترجمانی کرتے ہیں آپ کے دور میں آپ کے دور میں جب بہرد پاکستان پہ حملہ کرتا تھا زبانی وار کرتا تھا تو آئیں بھائیں آپ دیکھتے تھے آپ کے دور میں جب کشمیر کا معاملہ اٹھا تو مجھے آج تک یاد ہے کہ آپ پارلمان پہ اٹھ کے آپ نے کہا میں کیا کروں